بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے پھول نگر کے نوہی گاؤں جلے سہارن کے میں پرانی دشمنی پر دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ افراد شدی زخمی ہو گئے زخمیوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ابتدائی طبیعی امداد دے کر رورل ہیلس سینٹر پھول نگر منتقل کر دیا ہمارے ریپورٹر خالد پرویز کے مطابق جلے سہارن کے میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں آٹھ افراد شدی زخمی ہو گئے مقوعہ کی اقلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی تمام زخمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد دے کر رورل ہیلس سینٹر پھول نگر پنچا دیا گیا زخمیوں میں سے ایک تشویشنات خالد کے باعث لہور ریفر کر دیا گیا ہے زخمیوں میں بیس سالہ عبد الراؤ چونسٹ سالہ عدریس بیس سالہ شمیر اٹھارہ سالہ مبشر پچاس سالہ رفیق اٹھائی سالہ ساکپ پہنتی سالہ عرشد اور پچاس سالہ واجد شامل ہیں رکھ کرتے ہیں دعوت خیل میاں والی کی جانب بی پیو میاں والی مطیع اللہ خان نے مفت آٹا پوائنٹ دعوت خیل کا دورہ کیا وہاں ایس اچو تھانہ دعوت خیل ازر اقبال کی طرف سے کیے گئے بہترین انتظامات کو سرہا اور ایس اچو کو شاباش دی تفصیلات سے اگاہ کریں گے دعوت خیل سے سید عبد حسین شاہ جی آج ڈی پیو میاں والی مطیع اللہ خان نوانی نے آٹا پوائنٹ دعوت خیل کا دورہ کیا اور وہاں ایس اچو تھانہ دعوت خیل ازر اقبال کی طرف سے کیے گئے بہترین انتظامات پر ان کو سرہا اور انہیں شاباش دی اور اس موقع پر ازر اقبال ایس اچو تھانہ دعوت خیل بھی ان کے ہمراہ تھے کیونکہ لوگ لائنوں میں لگ کر اپنی باری پر ٹوکن لیتے ہیں اور ٹرک کے پاس جا کر بڑی عزت و احترام کے ساتھ آٹا لے کر لوگ چلے جاتے ہیں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل آر پیو نے بھی ایس اچو تھانہ دعوت خیل ازر اقبال کو بہترین کارکردگی پر جو ہے وہ سند بھی دی ہے کیونکہ جب سے ازر اقبال نے تھانہ دعوت خیل کا چارج لیا ہے وہاں نہ کوئی ڈکیتی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی جوہ اور نہ منشیات فروغت ہو رہی ہے بلکہ منشیات فروغت جو ہے وہ شہر سے رفو چکر ہو چکے ہیں اور اس وقت دعوت خیل جو ہے وہ ہر طرف امن امان ہے اور دعوت خیل اور گرد و نوا کے علاقے جو ہیں وہ امن کا گیوارہ بن چکے ہیں سید عابد حسین آپ تک نے اس دعوت خیل میں حوالی خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ڈیپٹک مشنر اکاڑا ڈاکٹر زشان حنیف اور ڈی پی او اکاڑا کیپٹر ریٹائٹ منصور امان کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا امن کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے اگاہ کریں گے اکاڑا سے اس ریپورٹ میں ڈیپٹک مشنر اکاڑا ڈاکٹر محمد زشان حنیف اور ڈیسٹرک پولیس آفیسر کیپٹر ریٹائٹ منصور امان نے زیلائی امن کمیٹی کے جلاس کی صدارت کی منقدہ جلاس سے اختاب کرتے ہوئے ڈیسٹرک پولیس آفیسر اکاڑا منصور امان نے کہا کہ زیلائی امن کمیٹی محبت امن و آشنی وحدت اور بائیچارہ کا انتہائی خوبصورت فارم ہے انہوں نے کہا کہ اکاڑا کے علماء و مشایخ اور امن کمیٹی کے راکین نے زیلائی امن کمیٹی کے ہر رکن انتظامیاں کا ملازم و ملزوم حصہ ہے زیلائی امن کمیٹی کے جلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ملک احمد فراز اسسسٹنٹ کمیشنر اکاڑا غلام اسفہ جٹ اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیپال پور دلاور خان اسسسٹنٹ کمیشنر رنالا خورد چوہجی زیاودہ مولانا اقبال چشتی کاری سعید عثمانی مولانا احسان صدیقی سمیت اراکین زیلائی امن کمیٹی اور متلکہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے گھوٹکی سندرانی اور ساؤنٹ قبائلی جھگڑے میں قتل ہونے والے آئی بی اے کے پروفیسٹ ڈاکٹر اجمل ساؤنٹ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ساؤنٹ زمیر احمد ساؤنٹ اور عبدالوحید ساؤنٹ کی قیادت میں گھوٹکی پلیس کلیب کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا ہمارے ریپورٹر عرفان عرائی کے مطابق ساؤنٹ برادری اور مختلف سیاسی سماجی کارکنوں نے ملکر آصف علی چاچڑ حافظ عبد الرحمان اوگائی کاری سرفراز کاری آشک علی ساؤنٹ زمیر احمد ساؤنٹ اور عبدالوحید ساؤنٹ کی قیادت میں پیس کلیب گھوٹکی کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا اس موقع پر مظہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی جھگڑوں کے نام پر سندھ میں شاور کا قتل کیا جا رہا ہے سندھ سرکار کی بیبسی کی وجہ سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو قبائلی جھگڑوں کی آرڈ میں قتل کیا جاتا ہے اگواہ کاری چوریاں اور قتل روز کا معمول بنتی جا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہید پروفیسر اجمل ساؤنٹ کے قتل کو چار دن گزرنے کے باوجود قتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا مظہرین نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر اجمل ساؤنٹ کے قتلوں کو فیل فور گرفتار کیا جائے چوہہ سیدن شاہ کے نوہی قصبہ دوال میال میں قادیانیت کو چھوڑ کر ایک نوجوان نے دین اسلام میں شمولیت اختیار کر لی چوہہ سیدن شاہ سے ہمارے ریپورٹر افتخار حسین کے مطابق نوجوان طلحہ احمد ولد تنریر احمد نے قادیانیت سے طائب ہو کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ حق پڑھ لیا انہوں نے مسجد بابا سیدہ میں بعد نماز جمعہ امام مسجد حافظ دانش غفور اور حافظ محمد علیہ سے کلمہ حق پڑھ کر اسلام قبور کر لیا طلحہ احمد کے اسلام لانے پر انہیں تمام مسلمانوں نے خوشی سے گلے لگایا اور انہیں ہار پہنا کر دین اسلام میں خوش آمدید کہا اس موقع پر مجود ہر شخص کی آنکھ عشقبار تھی اور نعرہ تقبیر اور نعرہ رسالت سے فضاق گونج اٹھی اب رکھ کرتے ہیں منڈی اسمان والا کی جانب منڈی اسمان والا میں ڈاکموں کی گرفتاری پر شہریوں کا ایس اچو قربان نواز کو خراج تحسین ڈاکموں کی گرفتاری سے علاقے میں امن قائم ہوا زخمی ڈاکموں کے اہل خانہ نے پولیس کے خلاف جلی مقابلے کی ریٹ دائر کا رکھی تھی جو کہ ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے اگاہ کریں گے منڈی اسمان والا سے عمران محمود سات روز قبل تھانا پولیس اسمان والا نے ڈاکموں کے ایک بدنامی زمانہ گروہ کے دو ملزمان ساکب اور ساجد کو واردات کے بعد شہری کی اطلاع پر گرفتار کیا تھا پولیس کے ساتھ مقابلے کے دوران گرفتار ہونے والے ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے جنہیں پولیس نے طبعی امداد کے لیے ڈی ایچ کی اکسور ہسپتار منتقل کر دیا تھا زخمی ڈاکموں کے اہل خانہ کی طرف سے جالی پولیس مقابلہ بنانے پر پولیس تھانا منڈی اسمان والا کی خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی تھی جسے لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس علی زیاب باجوہ نے خارج کر دیا اور ریمارکس لیے کہ میڈیکال میں بھی تشہدت کا ذکر نہیں کیا گیا عمران محمود منڈی اسمان والا سرگودہ کے چاکستانوے شمالی میں محکمہ ریونیو کے ملازمین کی ملی بھکت سے سرکاری ہاتھا جات شہر ایام کی زمینوں پر اختہ تعمیرات کر کے قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اہل علاقہ کی جانب سے باثر قبضہ مافیا کے خلاف ڈپٹی کمیشنر کو درخواست دینے کے باوجود تحال کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہ ہو سکی لوگوں نے چیف سیکرٹری پنجاب نگران وزیر اللہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں سرگودہ کے چکس ستانوے شمالی کے رہائشیوں نے ڈپٹی کمیشنر کو درخواست دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ ہمارے گاؤں کے باثر قبضہ مافیا اتا اللہ اکبال وغیرہ نے سرکاری آہتہ جات اور شہرائے عام پر قبضوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے گورنمیٹ ڈگری کالج چک نمبر اٹھانوے شمالی کے سرکاری گاڑی جو کہ چک ستانوے شمالی کے طلبہ و طلبات کو لینے کیلئے آتی تھی جو کہ اب قبضہ مافیا کی شہرائے عام پر قبضہ کرنے کی وجہ سے گاؤں میں داخل نہ ہو سکتی ہے اور آنا بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے درجنوں سٹوڈنٹس کا مستقبل دو پر لگ چکا ہے اور سفری سخولت ختم ہونے کی وجہ سے سخت پرشانی میں مبتلا ہیں جبکہ دوسری طرف سوئی گیس کی مین پائپ لائن جس جگہ سے گزر رہی ہے اس کی اوپر بھی پختہ تعمیرات کرتے ہوئے مکانات اور کمرشنل دکانے بنانے کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں گیس پائپ لائن کی مرمت بھی نہ ہو سکے گی اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار قبضہ مافیا کی منت سماجتے کی ہیں کہ وہ اس قسم کے کاموں سے باز آ جائیں لیکن الٹا دھوز دھاندلی اور دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں ذرائع سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پختہ تعمیر کرنے کی ہلکہ پٹواری نے مبینہ بھاری رشوت لے رکھی ہے اس سلسلہ میں جب اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس کے عملہ کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہلکہ پٹواری سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے جو ہی رپورٹ آئے گی اس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے 32-34 کی کاروائی کی جائے گی ایک بر پھر چلتے ہیں منڈی اسمان والا کی جانب منڈی اسمان والا پولیس کی دبنگ کاروائی ڈکیٹ گینگ کے چارہ رکان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے لوٹی گئی لاکھ روپے کی نپڈی موٹر سائیکلیں موبائل فونز اور اسلحہ برامت کر لیا گیا شہریوں نے تھانہ منڈی اسمان والا کے ایسے چو قربان نواز اور ان کی پوری ٹیم کو خراجت تحسین پیش کیا تفصیلات منڈی اسمان والا سے عمران محبوط کی اس رپورٹ میں تھانہ پولیس منڈی اسمان والا نے کاروائی کے دوران متعدد وارداتوں میں مطلوب بدنامے زمانہ دو گینگز پر مشتمل ٹاکوں کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئی لاکھ روپے کی نکتی موٹ سائیکلیں موبائل فونز اور اسلحہ برامت کر لیا گرفتار ملزمان میں ساجد ساکب رمضان اور جواد شامل ہیں ملزمان ڈکیپتی رہزنی چھینہ جبٹی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے جن سے مزید تفتیش ابھی جاری ہے تھانہ پولیس اسمان والا کے ایسے چو قربان نواز نے ڈی پیو قصور تارک عزیز سندو کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا جس پر ڈی پیو قصور تارک عزیز سندو نے ایسے چو قربان نواز اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی جبکہ ایسے چو قربان نواز اور ان کی ٹیم کو اس اقدام پر شہریوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سیکرٹی انفارمیشن آل پاکستان کی سانتہ میں ایسے چو اسمان والا جنہوں نے پیدر پی کامیابیوں سے امکنار ہوئے ہیں وہ میں ان کو ان کے اس جان فشانہ میند اور کام پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اہل علاقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کے لئے یہ برانے رحمت بن کر ایسے چو قربان نواز صاحب جو ہیں اسمان والا یہ برانے رحمت بن کر ان کے لئے آئے ہیں اور یہ علاقے کے لئے یہ ایسے ایسے چو کا آنا بڑی خوشائن بات ہے جبکہ ایسے چو قربان نواز نے کہا کہ مکمل امن ہونے تک ڈاکموں کا تاقب جاری رہے گا عمران محمود منڈی اسمان والا آج تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ